کیا ہو رہے نایا؟ مہندی لگا رہی ہوں مہندی لگا رہی ہوں آپ لگا رہی ہوں؟ یا لگوا رہی ہوں آپ لگا رہی ہوں دیزائن دیکھ کے ہاں مجھے مہندی نہیں لگا لیا دی مومہ کو نہیں دادو زیادہ اچھی ہے دادو زیادہ اچھی ہے آپ کی دادو لگاتی ہے اسے نہیں ہلو نا بیٹا ایک آپ ہمارے سر پر بیٹھ گئے حالانکہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے نرکو کا کیا کام ہے اگر دادو ہی دا ہوتی تو آپ سے زیادہ اچھی کریں سیم دیزائن بالکل اس کی طرح کر لیے چھو لگ بڑی دادو سے لگوا لینا دادو بڑی دیزائن پر یہاں پر ہوں گی دادو کہاں ہیں ابھی آپ کی پاکستان میں پاکستان میں نہیں ہے میٹو پہ ہے جناب ہم بائر سے گھوم پھر کے آگئے ہیں اور اب ہم کیا کر رہے ہیں افتاری شفتاری کر کے آگے آپ کیا کر رہے ہیں ہم اندی کی طرف آگئے ہیں باقی ہاتھ خالی نہ رہے ہیں اور اب ہم میں یہ دیزائن ادھر کوپی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو دیکھیں کیا بنتا ہے مجھ سے چوائے تو کر رہی ہوں کچھ تو بنی جائے گا یہاں تک دیزائن پہنچ گیا ہمارا اب یہ جی ایک ہاتھ رہ گیا تھا اب وہ شروع ہو گیا اور ہم اس بھی یہ دیزائن کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کمپلیٹ ہوتے ہیں دو دنسے تو جناب یہ دوسری ہاتھ پہ بھی لگ گئی ہے اس طرح نایہ کے چاروں ہاتھ اور جمنا کے دو ہاتھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں میندی والے چاہیے کمپلیٹ ہو گیا نایہ کا یہ والا ہاتھ بھی کس کی لگا ہوں میں پہلے اسا کس کی لگا ہوں میری کیوں فٹ افٹ ہو جائے گا آپ کا فٹ افٹ ہو جائے گا ایہ اسے ایہ اسے بائیس تو میندی نہیں لگاتے کیا لگاتے ہیں اس بائی نے لگائی ہے کبھی میں نے پب لگائی تھی مام دادو دادو نے کیا لگایا تھا دادو نے میں نہ لکھا باب باب پھر چاہتے ہو باب مجھ سے اپنا نام لکھاؤ گا باب ہمیشہ اپنا نام لکھواتے رہو گے جی جی میں ہٹ پہ بھی نہ لکھا سیترا کھول کے رکھو آت ہی مس بام ای ہٹ ای ای تمalt بس دنس آہ چلا دیکھو آب باب آ گئی ہو آپ کا کیا بنانے احات مہندی 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 لگانی آپ نے مہندی 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 اسے ہمارے ہیں وہ نے کا مقابل ہے اپنے نے کا مقابل ہے من شہرا سیسٹر کا نام نہیں تک آپ ہی بولتے ہیں آپ ہی آپ ہی ساتھ جائے میں پہنے کیا پہنے کیا میک پہنے کیا بہت پہنے کیا چیز اسی کی تراغ اسی کی تراغ یا کہ کوئی ڈیفرنٹ لگا دوں کیا یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے میک مہندی لگ گئی میری بیٹی کو چوت لگ دی ہوئی ہے میری بچی کے ہاتھ آگیا تھا دور میں اتنی کشمیں پہلی چھے لگائی ہے اچھی چھے لگی ہے آپ کا لگوانی ہے بچ کافی ہے بی بی والے نہیں یہ ہو گیا اب دوسرے ہاتھ پہ لگاتے ہیں بی بی والے پورا بڑھنا ہے ہاتھ آرام سے آرام سے اس کے دھیان رہنا ہے دوسرے ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ لگائیں پالی پالی چھے چلی پی ہو تھک گئی ہو دوسرے ہاتھ پالی ایک بچ رہے ہیں اور یہ میں نے دن کو ہی چنے بھگوک کرا دیتے ہیں ان کو کل بوائد کروں گی اور ساتھ میں شیر خورمہ بن رہے ہیں میں شان کا یہ شیر خورمہ کا پیکٹ یوز کر رہی ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزی کا شیر خورمہ بنتے ہیں پھر میں نے ساتھ میں سبنیوں کو تھوڑے سے بٹر کے ساتھ یہ میں نے بٹر یوز کی ہے دیسی کی میرے پاس نہیں تھا تو بٹر کے ساتھ منٹ کو فرائی کر لیا ہے اور اب اس پینڈے میں دوڑا بھی تھوڑا تھنڈا ہونے دیئے اور پھر آگے کا کام کرتے ہیں بہت تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو پھر اس میں میں یہ ہول میپ ڈال رہی ہیں اور جب اس کو بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں سوانیاں ڈالیں گے ساتھ میں شیر خورمہ کا پیکٹ ڈالیں گے ساتھ میں میرے بچوں کو مہندی لگائی آج اور یہ میں نے خود لگائی ہے دھوڑی دے رکھی ہے اور یہ مہندی لگائی دھونے لوگ کو خراب ہو جائے تو دہیں رنگ آپ کے ہاتھ پہ آجاتے ہیں اس میں نے ایک ہی ہاتھ پہ لگائی ہے میں بھی کل دوسرے ہاتھ پہ لگائی ہوں ابھی تو رات کا یہ ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی کافی کام رہتے ہیں بچوں کے کپڑے نکالنے ہیں ان کو ریڈی کرنا ہے یہ سارے کامیں کر کے ساؤں گی تاکہ انجھے تبا پریشانی کا سندھا نہ کرنا پڑے اور یہ میں نے چکہ نکال لیا کر بریانی بنانے کے لئے بھی باہر رہ دوں گی یا ہاں وینڈو میں رہ دوں گی تو سبا تک دی فوشٹ ملے گا اور میں دودھ کا بوائل آنے کا بیٹ ہو رہا ہے پھر میں یہ دوروں چیسے ڈالوں گے اور اس میں پھر چینی ڈالی یہ بلکو ضرورت نہیں پڑتی تھوڑا سیکنڈنس ملک وہ میں پھرکو لاسٹ میں ڈالوں گی جب یہ پیپیر ہو جائے گا اور ڈونکے میں نکال کے وینڈو میں رہ دوں گی تو یہ بڑا اچھا تھنڈا ہو جائے گا سبا تک یہ جناب میں نے اس میں سوئیاں ڈال دی ہے جو میں نے فرائی کر کے نکال لی تھی دودھ کو بس عبال آنے نہیں تھا وہ میں نے ڈال دی ہیں اور ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں چینی اور لبرائی فروٹ وغیرہ سب کچھ ہے تو وہ بس اڈال دی پر کے ڈال دوں گی اور شباب پیار یار یہ زافران کی اور اور یہ اب پکے گا اتنا پکاؤں گی جتنے مجھے کنسسٹنسی چاہیے ہوگی کیونکہ سمیہ باد میں بھی پھولتی ہیں تو رو کر کے اور پھر جیسے یہ ریڈی ہو جائے گا اس وقت میں کنڈنس ملک ڈال دوں گی اس پر بیسے لکھے کہ بوائلنگ کے وقت لیکن میں نے ایک دفعہ بنا کر دیکھا تھا اس وقت میں کنڈنس ملک ڈالو تو وہ نیچے لک جاتا ہے اس لئے میں ابھی نہیں ڈالوں گی میں اس کے تیار ہونے پر ڈالوں گی اور یہ بس سب تھوڑا سا پکے گا اس نے اتنا کنسسٹنسی ٹھیک لگری ابھی پہ میں اس میں کنڈنس ملک ڈال رہیوں پہ میں اس میں کنڈنس ملک ڈالوں گی